موسیقی 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 سب سے کربان بین پر آمان افسر کہ زانو زانو پہ سر کو رکھے کہا ایک ضیف نے زانو پہ سر کو رکھے کہا ایک ضیف نے اے اکبر کہاں ہے دید بتا میں حسین ہوں گھونجی دو رکھے اسہرے سے آخرش پڑھا محسوس کا نئی شہر کہ محسوس ابھی ہوتا ہے یہ ظاہرین کو محسوس ابھی ہوتا ہے یہ ظاہرین کو ہی روزے سے آرہی صدا آہو روزے سے آرہی نہ صدا میں میں حسین ہوں گھونجی دو رکھے اسہرہ سال کی بچی کو کس بستی میں کہاں کہاں کس کس جور پر تمانچے لگے روی بے بے کو سکینہ تو تمانچے کھائے چین نے آج بچی کی ودا شمدے لئی چین نے آج بچی کی ودا شمدے لئی اس نے چاد کو نہ چھویا تو تمانچے کھائے اور جلتے خیموں سے نکرتے ہوئے اس بچی نے جلتے خیموں سے نکرتے ہوئے اس بچی نے راستہ پوچھا نہ جفو پیٹو تمانچے کھائے اور بھائی کا محسوس کیجئے گا جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یہ وہ محسوس کریں بھائی کا نمہ سسر گرتا خجب نیزے سے اس نے گودی میں اٹھا تو اس نے گودی میں اٹھا تو اپنے چہرے کو تمانچوں سے بچانے کے لئے لنے ہاتھوں سے چھپا تو تمانچوں کھائے محسوس کیجئے گا کتنا معصوم سا جرم ہے اس کا جرم نہیں ہے ابھی بھی تمانچے کھائے اور گئے 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 تھی وہ کہیں چلتے ہونا بلوں ہا ان وقت سے ہوئے ان وقت سے ہوئے ان وقت سے شمل جب دھونت پلا شمرب جب دھونت پلا شمل جب دھونت پلا تو کمانچے تھے اور کیوں میرے کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے اچھری اس نے جب شن سے پوچھا تو کمانچے تھے اور میرے میرے سجاد سکینہ بھی ہے زہرہ کی تضا یہ پہلی زہرہ دیں ہے جس کو کمانچے لگے میرے سجاد سکینہ بھی ہے زہرہ کی تضا ہوگی جب یہ یتیمہ تو میں گلابش کرمہ جنابے یا سے رہا ہے یا سے ساپ سکر ملون سیون سکس پول نمبر کی جانب سے منفقت کی گئی اس برس پچھلے برس ہم جس کا نام موقع وے مقدوم ہے جنابے امال ونین سے منصوب ہے یہ ہمارا پہلا برس تھا ہم نے کوشش کی کہ کربلا سے نجف کے درمیان جو زاہرین کربلا کے درم جا رہے ہیں ہم اپنی مقدور بھر اپنی طاقت بھر اپنی امت بھر ان زاہرین کی ان پیدل چلنے والوں کی فیمت کر سکیں اگر اس میں کوئی کمی کو طریق رہ گئی ہو تو سیدو شہدہ کی بارگاہ میں تمام زاہرین سے دس بستہ معذرت کاؤں کے ہمیں معاف فرمائیے گا اگر آپ کے آرام میں وہاں کوئی خلل ہو کوئی کمی رہ گئی ہو اس کو معاف فرمائیے گا ہم انشاءاللہ آنگا آنے والے سالوں میں یہ کوشش کریں گے کہ اس کو نظام اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکیں نظر نیاز کے جو معاملات ہیں اس میں صرف ہمارے دو بندی آتھرائز ہیں جس میں سید موجی زیدر زیدی پاکستان سے اور مولانا سلمان نامدار ہندوستان سے تو برای طرح اس کا ضرور خیال لکھئے کسی اور سے جو ہے وہ رابطہ نہ کیا جائے اس میں جو ہے وہ بدل مانی کا خطشہ ہے تو میری معذرت نامہ یہ حضر نامہ یہ اعلان آپ حضرات کو پہنچانا ضروری تھا ایک مرتبہ تربلا سے نجاف اور تمام ظاہری ان کی سرکار سیدو شہدہ میں حاضری کے لیے سلوات بہواد بنی محمد اللہ 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 حضر یا اللہ اللہ جیسا کہ بزرگ مہترم جنابی حسن نکبر صاحب فرما رہے تے ہیں کہ یہ عجیب آلمیاں ہوتا جا رہا ہے کہ ہم پر اب لفزوں کا آثر کب ہونے لگا یہ بڑی خطرناک بات ہے اس پر ہر ازادار کو ہر رونے والی آپ کو سوچنا ضرور ہے کربلا دیکھ کے رونے کا نام نہیں ہے کربلا سوچ کے رونے کا آپ کو کبھی یہاں تنہائی میں کربلا آ جائے تو بس وہیں مجلس ہو جاتی ہے وہیں کیلئے ہو جاتا ہے ضروری تھوڑی کوئی شاعر کوئی ذاکر کوئی مصرہ پڑھے کوئی روایت پڑھے آپ کے تصوروں موجود ہیں مسائل میں تو کوئی تبدیلیں نہیں کیجئے سکتی فضائل میں تو کوئی گوشہ تلاشنے کی کوشش کی جا سکتی لیکن مسائل تو آل محمد کے مسائل ہیں وہ تو بہی رہے گی جو چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں میں مختصرا میرے بسردان عربعی کے دن تازیہ کے آگے جو مرسیہ مرزا دبیل کا پرسے ہیں شہزادی زینب کی کربلا میں آمد کا اہل حرم کی سعادات کی کربلا میں آمد کا اس وقت کیا منظر تھا اس کربلا کا آج تو آپ بہت آباد دیکھ رہے ہیں کربلا یہاں صرف دو تین خبریں تھیں نہ کوئی سایہ تھا نہ کوئی سایہ بان تھا لگو دک سہرہ تھا جب علی کی بیٹی اس بیابان میں داخل ہوئی ہے بس وہ منظر مرزا دبیل نے نظم کیا بلا سے چھک کے حرم کربلا میں آتے ہیں بلا سے چھک کے حرم کربلا میں آتے ہیں مریض شام کے دارش شفاہ میں آتے ہیں عجب شکوس دشت بلا میں آتے ہیں غمِ حسین میں یادِ خدا میں آتے ہیں جگر کے ٹکڑے لیے نامنوں میں آئے ہیں یہ کبرِ شیفِ چڑھانے کو پھول لائے بہار میں ہے رقم یہ روایتِ جانکا جب آئے اہلِ حرم جانبِ شہادت کا نہ گل نہ شمع ملی بے تصور کی قبر پہ آہ مجاوری کو فقط جابر ابن عبداللہ قریشی آئے ہیں اور حاشمی بھی حاضر ہیں مسافروں کے مجاور بھی خود مسافر ہیں دو شامیانہ ہے بالائے قبر سبت رسول ہے ایک رحمتِ حق ایک دودھ آہِ بطول فلک سے ہور و ملک کا ہے فوج فوج مزور زیارتِ شہ مظلوم کر رہے ہیں حسین زیارتِ شہ مظلوم کر رہے ہیں حسین لہج سے اکبر و اسمرک باغ روشن ہیں چناغ ایک ہے پردو مزار ایک ہے پردو چراغ روشن ہیں لبِ فرات ہے سکتے کی قبرِ عالی جا جو اے شہر شہیدوں کا تو یہ شہر پنا قریب دور سے ہیں زائروں کے حافظ راہ مجاوری کو لہج پر ہے روح شیر اللہ لہج نہائے سگینہ کشور ہوتا ہے سگینہ کہتے ہے سکتا ہمارا روتا ہے بس یہ دو بند ادھر پیادہ چلی زینبِ خجستہ خسال ادھر امام حسین کی لہج پہ جب شہدادی جانے لگی ادھر پیادہ چلی زینبِ خجستہ خسال ادھر لہج میں تڑپنے لگا رسول کا نال ندامدار سے جابر گدی برنج و ملال میں جیتا ہوتا جو کرتا بہل کا استغبار میں جیتا ہوتا جو کرتا بہل کا استغبار شرف ہے فاطمہ کا فاطمہ کی جاری کو میری طرف سے تو جاؤ اس کی بشواری کو چلاح مہو رفتہ جابرِ خجستہ نحاق سرِ حسین لیے ہاتھوں پر بڑھے سجاد قدم پر گر پڑا جابر بنا لاؤ فریاد خوش نصیب ہے میں اور آپ مولا کی زمین پر بیٹھ کر مولا کو رونے کے لئے یہاں موجود ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو رہتے رہے ہیں اے رامان پیجتے رہے ہیں دعا کی درخواست کرتے رہے ہیں ان سب کی مولا کی بارگاہ میں حضوری کے لئے مل کر باواد known were both Yeah NasrAllah جرس Darwin صاحب نے رس کی کر فشام نے مالuki مسر مولا بالفر�� خ ведمجuje وحف شہخ بنانے جناب ان بلمانین آپ س obviamente شکر جوزار ہیں آپ سب تشریف لائے آپ کی خدمت ویسے نہیں ہوسکی جیسی ہونی چاہیئے لیکن انشاءاللہ آپ سب کھلوہ سے ہم نے برس بہتری کی کوشش کریں گے اور آپ سب کمال آزیز نے زیارت ادا فرمائے بلکہ جو نہیں آسکے انہوں نے بولا اپنے دربار میں تلا فرمائے تاکہ ہم شہداری کے موقعوں پر ان کے بچے کا فرصہ بھی کریں اور آپ سب ادرداروں کی خیمت بھی کریں مجھے اندازہ ہے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں کلبی ساری رات ادرداری میں رہی آج سارا دن رونے رولانے میں گزرا لیکن میں اور آپ علی کی بینٹیوں سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں مولا آپ کا برسہ قبل فرمائے شہداری سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رونے دیں بہت سارا کچھ دل کرتا ہے کہ یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے لیکن آواز بھرکل گرفتا ہے ساتھ نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا کیونکہ ابھی اس نیند پر صاحب تک علم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سخت سخت پڑھنے اور سننے کے آدھی ہو گئے ہیں ہمارے احساس کام ہو گئے ہیں بہت تو یہی ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں ہیں وہاں ہائے حسین کہنے پر بھی گریہ ہو جانا چاہیے ہیں کیونکہ اب بھئی نے حسینی ہے آدھر بھئی نے حسینی کا دن تھا تو میں پہلے آج کے دن کے حوالے سے نوہے کے دو چار بن پڑھتا ہوں جتنی بھی حمد ہوتی ہے مجھے بہت سارے کمات ہوئے ہیں لیکن سب کی تعمیل ممکن نہیں ہے میں خود بھی چاہتا ہوں یہ آسوں کا سلسلہ جانی ہو تو یہی سے مہتن کا سلسلہ شروع ہو جائے آئیے آئیے جنب زینب آلیہ جب شام کی قید سے رہا ہو کر بھائی کی قبر پر چہلوں منعنے آئی ہوں گے تو شہدالی نے جو نوہر پڑا میں ہو کی گرامل میں دو تین بر نابرونے والوں کے نظر آربائین کرنے جو آیا ہے اس کی نظر کر رہا ہوں بھائیہ میں آگے ہوں نانا کا دین بچا کے جیسے بھی آواز ہے میں آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں جیسے چاہے سنیے مولا کا دربار ہے سلیمین کربلا ہے جناب زینب کا نوہہ ہے بھائیہ بھائیہ میں آگے ہوں میں آگے ہوں کے یا میں آگئی ہوں نانا قدیم بچا کے بھئیہ یا زہرہ یا صحب زمان سنو جو آپ زینب درہا وہ شک کرتا ہوں گے پھر سکتا یا اسی بھی آگا نانا قدیم بچا کے بھئیہ بھئیہ آگئی سنے آسن سنے بی بی کی مشیبت بی بی کی زبانی سنی اور کیسے کیسے بتاؤں بھئیہ بازار میں جو گزری اور کیسے کیسے بتاؤں بھئیہ بازار میں جو گزری اور کہتے تھے سنے بھئیہ 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 اور کیسے بھئیہ 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 بھائیہ میں آئی ہوں یا رو بھائی منا نے آئے ہیں کس کا عرمان تھا یا رو بھائی یا سو کس کا عرمان تھا یا رو امت امت نے تجھ پہ بھائی وہ نے کہاں گیا ہے جی بھائی کے میں نے تیرا ماتر اماتم کا خاک کیا ہے وہ گیا جو زین فرش عذاب اچھا کے بھائیہ میں آگئی ہوں آخری بہن کیا کیا ہے جنہا پھر زینب آلیا نے کیا کیا ہوگا یہ کہہ ہے یہ کہہ ہے کہ اتکم اٹھیں علی کی بیٹی یہ کہہ ہے کہ اتکم اٹھیں علی کی بیٹی کے پاس علی عباس کی لغت پر پہنچا بے مجھ کو کوئی دکھلا تو بے مجھ کو کوئی دکھلا تو رسید علی رسید کے لیے جا کے علی بے بے مجھ کو کوئی دکھلا تو جناب زینب کا رح سنا دہا ہوں بھائی بھائی بھگار دی رہی مانہیں پھو پل خنجد نہیر کا امہ ایک ماہ سے دیکھیں اپنے مرسائے باپنے مصیبت ہے سمارے گا سو ارے بھائی بھائی پھو گار درہ میں پھو پل خنجد نہیر کا امہ اور شمرنے کی شمرنے کی پیرس گسر تاخیر شمرنے کی پیرس گسر تاخیر مجھ سے دیکھا مہیں گیا امہ بھائی 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 پھو گار دھگی میں ابھی آپ سمجھے سنو ص Seiten ارے اری جو ظرفیں سبارا کر دیتی ارے انہی ظرفوں میں خواب تکا اس کا مانے مارا اپنی آباروں کا حضہ چھوڑو گے اس میں سے یہ مقابلہ ہے سنو ارے تم جو ظرفیں سبارا کر دیتی ارے انہی ظرفوں میں خواب تکا اس کا انچہ خواب سے دیتی نانانے اسی گردن سے خود پار پا تھا ارے سر شبیر سر شبیر یوں اٹھائے ہو سبخے میں ارے شبخے میں تکا گیا یا صاحبہ زمان یا صاحبہ زمان یا زہرہ ارے بھائی بھائی بکارتی نہیں میں پھر بھی خنجر نہیر کا امہ ارے تیغ جس دم تیغ جس دم کوئی چلی اس پر خوئے عباس کہتے ہویا تھا اور تیر پیشان تیر پیشان پیل گا جس دم ارے سگر ارے سگر ارے سگر جبا پہ آیا تھا ارے اکبر ارے اکبر اکبر بکار پریانے ارے اکبر بکار ارے چپی میزا ارے چپی میزا ارے چپی میزا کوئے لگا بھائی 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 دن گھر نہیں رہی مئیں پھر بھی خنجر نہیں رکا امہ بیرکل آخری دو بند دن رونے والا بھائی بھائی بھکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکھا اماں ارے دیکھ کر مجھ کو سنو نو 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 دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا اور میری نظروں کے سامنے توجک آپہ دیکھ کر رہا موسیقی 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 موسیقی